موسیقی 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 جو عملہ ہے ان پر بن خصوص بقیہ حضرات اپنے پر گھرم میں عزان اور جماعت کا احتمام کریں نمبر تو عزان فیلوک کمائی پر نہ دیتے ہوئے بغیر کمائی کے دے نمبر تین بیمار افراد بن خصوص خاصی بخار سے متاثر افراد عمر رسیدہ حضرات بچوں کو مسجدوں میں لانے سے بلکل بھی پریز کریں نمبر چار مسجدوں میں صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں مناسی مہیں کے چٹائی اور کالی مناسی مہیں کے بغیر فرش پر نماز آدھان گئے نمبر پاند دعاوں اور صفحات پر احتمام کریں اللہ پر پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے خاص طور پر ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کے اور سب کی حفاظت فرمائے ان کے لئے ان کے لئے جو براؤ پر کر دیا گیا ہے تو وہ بے جاور کیا ہے جو ہے ان کے لئے جاور پر باؤ ہوئے آگے آگے کا کیا حالہ کریں گے نہیں کر سکتے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں کسی قصد کوئی کفریت نہیں ہے ہندو کی نئے مسجد ہندو ہو مزرمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو خانچے گناہ ہو حافر ہو خاری ہو ایزا کچھ نہیں کہ انسانیت کی مصیبت زدہ انسانیت کی حفاظت کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کورونا کی تعلق سے انجمن اسلام دلہ بلگام کے آفیس میں علماء کرام اور شہر بلگام کے چند میں در حضرت جمعہ پہ اور اس کے بارے میں گورو فکر کیا اور کچھ باتیں یہاں ہر ایک کے رائے سے متفقہ رائے سے یہ عمل میں آئی اور حکومت کرناٹا کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر بھی عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا گیا کہ مسجدوں میں جو ہے زیادہ زیادہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کریں جماعتوں کا احتمام کریں آزان وغیرہ جو ہے مائک وغیرہ پر نہ دیں ان باتوں کا جو ہے جو ہدایت دے گئے ہیں اس پر سوا مل کریں اور سفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں اور کچھ جو بندیشیں کی گئی ہیں اور ہر محلے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو روزانہ کمانے کھانے والے ہیں اب ان کے روزی کا ذریعہ بند ہو گیا ہے تو تمام بغیر مذہب کے یہ دیکھ کے بھید بھاؤ کے کسی بھی مذہب کا ہو تو اپنے طرف سے جو ہے سکاوت کا ہاتھ بڑھائیں ان کی مدد کریں بلکہ کچھ ایک پیکیج بنا کر کے ان کو دے دیا جائے یہ تمام باتیں جو ہے اس پر گورف کرنے کے بعد متفقہ طور پر فیضہ کیا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جیسا کہ مجھ سے پہلے عزت مولانا مفتی عبدالعزیز قاضی صاحب نے بڑی تفصیلی باتیں بیان کی کہ اس مسئیبت کی گھڑی میں ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کی ہم اپنے ہم وطنوں کی ہر ایک کی حفاظت کی فکر کرنی ہے اس لیے متفقہ طور پر علماء اکرام کہ اس مجمع میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ شریعت کے پاس وہ لحاظ بھی ہو اور جمع غفیر کے ساتھ مسجدوں میں جماعت قائم کرنے سے بھی ہم گریز اور پرہیز کریں اور ساتھ ساتھ ہر اس حرکت و سکانات اور فیل سے ہم پرہیز کریں جس میں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے اور موجودہ حالات میں جن سے بچنا ضروری ہے ساتھ ساتھ میں بھی گزارش کروں گا اس مصیبت کی گھڑی میں شہر میں بڑی تعداد میں شہر کے علاوہ پورے ذلا بھر میں بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو روزانہ اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے محنت و مزدوری جن کا شہوہ اور روزانہ کا گزر بسر ان کی محنت و مزدوری پر منحسی رہے ظاہر ہے موجودہ حالات میں جب کاروبار تجارت مکمل طور پر ٹھف ہے مصیبت کی گھڑی میں ہمارے اہل سروت اہل خیر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے فنڈز اس طرح کے عطیات و صدقات و خیرات کا احتمام کریں اور اگر اس میں زکاة کی رقم زکاة کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زکاة رمضان ہی میں نکالیں یہ ہرگی ضروری نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ موجودہ حالات میں اپنی اپنی زکاة کی رقم نکال دینا یقیناً آئندہ انتظار کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج مسیبت کی گھڑی میں اگر ہم نے مسیبت زدوں کی مدد کی تو ضرور آئندہ جب ہم زکاة نکالتے ہیں اس سے پہلے آج کے ہڑی میں زکاة نکالنا اس سے زیادہ کارے سواب ہے اور ساتھ ساتھ میں بھی اس بات کی تائید کروں گا زکاة کے لیے البتہ اسلام شرط ہے بقیہ عطیات صدقات و خیرات کے لیے بس انسانیت کافی ہے بغیر تفریق مذہب و ملت کے چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو جو غریب ہیں مزدور طبقہ ہیں مسیبت زدہ ہیں ایسے لوگوں کو اپنے صدقات و خیرات سے ہم مدد کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا اہلِ خیر حضرات سے کہ آپ ایسے مسیبت زدہ لوگوں کے بھرپور تعاون کریں اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج انجومن اسلام میں تمام علماء اکرام ملے فکر کی اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مزیدوں میں کم سے کم لوگ آ کے نماز پڑھیں کرونا کا جو وائرس فائلتا جا رہا ہے اس کے بارے میں احتیاط کریں اپنے محلوں میں صاف صفائی رکھیں جو بھی سرکاری آرڈرز ہیں وہ آرڈرز کی حساب سے ہم چلتے جائیں اور ہمارے قوم کو اس مسئبت سے بچائے جو تکلیفات آگے جو دکھ رہی ہے وہ تکلیفات دور کرنے کے لیے جو بھی فیصلے آگے بھی لینا پڑھیں گا وہ علماء علماء اکرام بیٹھ کے آپ اس میں مشورہ کر کے اپنا فیصلہ آگے سناتے جائیں گے